بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیہ یا سیدی حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و سنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قینات مفخر موجودات زینت بزم قینات احمد مجتبہ جناب سیدونا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گہربار میں عدی درد السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام حق گوئی اور سچائی کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی بڑے ہی شد و مد کے ساتھ مخلفت کی جاتی ہے اور جس کی مخلفت نہ ہو سمجھ لینا کہ وہ بات حق بات نہیں ہے اور اس بات میں صداقت ہی نہیں ہے اور اپنے محول کے گرد و پیش میں بھی دیکھ لینا کہ معاشرے میں اور سسیٹی میں جو شخص جتنہ ہی راست گو ہوگا جتنہ ہی حق گو ہوگا اس قدر ہی اس کے مخالف بھی لوگ زیادہ ہوں گے اور آج کے محول میں اگر کسی نے پریکٹیکلی اور عملی صورت اس کی دیکھنی ہو تو اسے حضرت قیدیہ لسنت کہ یہ ان کی حق گوئی اور راست گوئی کا مو بولتا ثبوت ہے کہ بگانے تو ویسے ہی بگانے ہیں لیکن کچھ اپنے آپ کو سننی کہلوانے والے بھی آپ کی ذات سے خفا نظر آتے ہیں تو ناظرین کرام جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت قیدیہ لسنت دامت برقاتم العالیہ نے تحریک لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک سرات مستقیم انٹرنیشنل کے زیر احتمام یکم فروری دو ہزار بیس کو اہوان اقبال کے اندر ایک عظیم الشان فقید المثال محبت اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہم سمینار کا انعقاد کیا جس کے اندر قرآن سنت کے دلائل و براہین سے محبت اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہم اور عظمت و شان اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہم کو بیان کیا گیا اور فضاؤں کو حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز کیا گیا یقیناً جس جسے نے بھی وہ خطاب اور لیکچر سنا ہے اس کے امان کو تازگی ملی ہے لیکن افسوس کے کچھ نام نحات اپنے آپ کو سننے کے لوانے والے اور بزام خیش آل بیت اتحار رضی اللہ عنہم کی محبت کے دعوے دار اس سمینار کی آج بھی مخالفت کرتے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حضرت قائدہ علیہ سنت دامت برقات ملالیہ کا شکریہ ادا کرتے اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے کیونکہ جتنے بھی وہ مخالفت کرنے والے ہیں جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم آل بیت اتحار رضی اللہ عنہم کے محب ہیں وہ اپنی اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے رفضیت کے محتاج ہیں ان کی مجلسوں میں جاتی ہیں ان کے چرنوں میں جاتے ہیں اور ان کی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے آل سنت و جماعت کے گر میں ہی اتنا خزانہ ہے کہ کسی غیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی جس طرح کہ میرے قائد نے فرمایا تھا کہ کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی برد یا رب نے اتنا خزانہ حل سنت کا اللہ کے فضل سے آل سنت و جماعت کے گھر میں ہی قرآن سنت کے اتنے دلائل ہیں کہ کسی غیر کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے اور یہ بات بھی میں بڑے ہی وصوق سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت قائدہ اللہ سنت دامت برقاتم العالیہ نے اس سمینار کی اندر جو خطاب فرمایا ہے ان مخالفین میں سے کسی نے بھی وہ مقمل نہیں سنا اور یہ بات بھی میں بڑے ہی وصوق اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس سمینار کے اندر قبلہ جلالی صاحب دامت برقاتم العالیہ نے جن جن تفاصیر کا اور جن جن کتب احادیث کے حوالجات پیش کی ہیں ان میں سے اکثر کے نام انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ہی سنے ہوں گے خیر یہ تو قسمت قسمت کی بات ہے کہ آل بیت اتحار رضی اللہ عنہ کی محبت کو سن کر کس کا چیرہ نکھر جاتا ہے اور کس کا چیرہ بگڑ جاتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو ناظرین اکرام ان مخالفین میں سے ایک شعب شاہ نواز آف پنڈی بٹیاں ہیں یہ مصوف ٹی ایل پی کے ٹکٹ ہولڈر رہے چکے ہیں اس مصوف کی علمی صلاحیت کیا ہے اور علمی قابلیت کیا ہے خود اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی کسی جامعہ کا کسی مدرسہ کا مو تک نہیں دیکھا لیکن آج کل میں محقق تو نہیں کہوں گا البتہ محقق دکھائی دیتے ہیں اور وہ محقق کے جو مشتق من الحقہ ہوتا ہے جناب کی جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ مصوف کے رفضیت کے ساتھ بڑے ہی مضبوط روابط ہیں اور ان کی مجلسوں میں آنا جانا مصوف کا عمومن لگا رہتا ہے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اس مصوف کا یہ نظریہ اور موقف ہے کہ جتنی بھی عادیث مبارکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان میں ملتی ہے وہ ساری کی ساری ہی ضائف ہیں وہ ساری کی ساری ہی معاذ اللہ من گڑت ہیں ترہ ترجمہ عرض کر دیا اسحاق بن رہوے سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ بن ابو سفیان کے فضائل کی روایات میں کوئی روایت صحیح نہیں اور پھر کہتا ہے کہ جو کسی نے مجھ پر فتوہ لگانا ہے لگا لے جو کسی نے میرا کرنا ہے کر لے میرا تو موقف یہی ہے میں برملا سٹیج دے پیانا میرا تو جس کوئی فتوہ لانا ہوئے لا چھڑے میرا جڑا کوئی کر سکتا ہے کر لے میں سرے ہی آم پیانا اس پر میں زیادہ تو قلم نہیں کروں گا صرف اور صرف اپنے امام کی زبانی میرے امام امامی علی سنت الشاہ امام احمد رضا خافازل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے تو یہ مصوف بھی اسی کا ہی مصدا کے نظر آتا ہے اور مجھے اس بات پر بڑی ہی حرانگی ہوئی اور تعجب بھی ہوا سیدی داتا گنجبخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات پر سب وہ شتم کرتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو بھی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سیدی داتا گنجبخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مایاناز تصریف کشف المحجوب شریف کا ہی سرے سے انکار کر دے کہ یہ آپ کی تصریفیں نہیں ہیں لیکن اس مصوف کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کشف المحجوب شریف سیدی داتا گنجبخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے دلیل کیا دیتا کہتا ہے کہ اگر یہ سیدی داتا گنجبخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے تو مازاللہ یہ تو گستاخیوں سے بری پڑی ہے سمجھ سے بالاتار ہے کہ یہ شخص کی سوچ کا مالک ہے اور یہ کرنا کیا چاہتا ہے تو ناظرین کرام یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اور اسی طرح یہ مصوف افضلیت حضرت سیدنا مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائل ہے آپ نے پانچ صحابہ لکھے ہو جیڑے مولا علی نو باقی صحابہ چوہ افضل مندن صحابی رسول میں اوڑا اوڑا چھڑ دیتا نہیں تھے میں علامہ دی لسٹ دے سکنا تھا لے بھی جیڑے مولا علی نفضل مندن لیکن میں ستہ صحابہ تے گیا اس واسطے بہنکی کر سو جلے صحابی من سا لاؤ آباد فتوہ شیدہ یا انہا کتابانے ہیں لاؤ تے ننیا کتابان پڑھنیا چھڑ دیو سنیا نیا کتابان چوہ ننکڑ دیو دلائل فیرن ناچو دیتی جان دیو پانچ صحابی ناظرہ سننو ابو زرقفاری بہت بڑا جیئر صحابی مقداد بن اسود حضر خباب جابر بن عبداللہ ابو سید خدری پانچ صحابی رسول اللہ دیو مولا علی نو آن دینے تمام صحابہ اچو مولا علی افضل ہیں اگے آجاؤ سید محمد بن عقیل بن عبداللہ علوی شافی آپ نے اٹھارہ سحابی لکھے رسول اللہ دے مقداد بن اسود زید بن ارکم سلیمان فارسی ابو زرقفاری حضر خباب جابر بن عبداللہ ابو سید خدری امار بن یاسر عبی بن قاب حزیفہ بن الیمان حضرت بریدہ ابو ایوب انساری سال بن حنیب عثمان بن حنیب ابو حیسم خزیمہ بن ثابت قیس بن سعد بن عبادہ ابو طفیل اور فرمینن حضرت عباس رسول دے چاچے تے دعون نہ دے پتر تے سارے حاشمی تے سارے مطلبی رسول اللہ دی ساری آل یہ سارے دے سارے آن دینے کہ تمام صحابہ چو مولا علی افضل خلافت راشدہ کے لحاظ سے جو ترتیب ہے اس کا یہ منکر ہے اور یہ کہتا ہے کہ دے کر بستر فیصلہ کر دیا ہجرت کی شب عقل کا اندہ ابھی تک ترتیب کے چکر میں ہے یعنی خلافت راشدہ کی جو ترتیب ہے کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ یہ اس کا انکار کرتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں حضور تاجدار گولڑا رحمہ اللہ عنہ کا غلام ہوں مجھے وہاں سے فیضان مر رہا ہے جبکہ حضور تاجدار گولڑا رحمہ اللہ عنہ کے عقائد و نظریات لحاظ سے دور دور تک بھی اس کو رسائی حاصل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حضور تاجدار گولڑا رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ راشدین کے لحاظ سے کیا فرمایا ہے اور جناب ایمانی ابی طالب کے لحاظ سے کیا فرمایا ہے اور یہ محصوف کیا کہتا ہے خیر اس محصوف نے جو اس سمینار کی مخالفت میں جہالت پہ مبنی گفتگو کی کیونکہ کلو انائین برطن سے وہی کچھ بیراتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے اب اس نے مخالفت کی ہے اور پھر وہی کچھ اس نے کرنا تھا جو کچھ اس کے اندر تھا اب جو اس نے الفاظ استعمال کی ہیں میں اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا آپ سمات کر سکتے ہیں تو ناظرین کرام آپ نے سمات کیا کسی کی ذات سے تم اختلاف کرو کسی کی شخصیت سے تم اختلاف ہزار بار کرو تمہارا حق ہے لیکن وہ مقدس نفوس آل بیتیت آر رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس زوات جن کی عظمت و شان کو بیان کیا جائے اور معذلہ اس کو کس الفاظ کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے میری تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ شخص کس سوچ کا مالک ہے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ آج کل کے جو نام نحاد بریلوی ہیں ان کو بڑا بخار ہوا ہوا ہے اور پھر کہتا ہے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آل حضرت کو نہیں مانتے پھر سیدہ آل حضرت امام علیہ السنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس حصر العزیز کا نام لے کر کہتا ہے کہ جی انہوں نے زور لگا لگا کر پچانوے صفات عدم امان ابی طالب پر لکھ دیئے ہیں ہم اس کے باوجود انہیں آل حضرت بھی مانتے ہیں امام علیہ السنت بھی مانتے ہیں اور انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں یعنی اس بات کو اس مصوف نے تسلیم کیا ہے کہ جو فتاوہ رضوی شریف کی اندر شرح المطالب فی مبحث ابی طالب کے نام سے رسالہ لکھا گیا ہے وہ سیدی آل حضرت امام علیہ السنت اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سیر العزیز نے لکھا ہے آل حضرت وسیل العزیز سانمان نے اے جی غصہ کر دے رہے ہیں سید اے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام جا 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 آپ نے امام علیہ نامنے انہیں خلاف زبان دراز کر دیں امام علیہ السنت سید اس طرح دکھیں کریے حضرت احمد رضا بریلوی اللہ حضرت نے پچھانوی سمیتے زور واہ کے قفر ابو طالب رسالہ لیکن یہ مصوف جب تھوڑا سہی آگے بڑھا اسی تقریر میں تو انداز خطابت میں جوش خطابت میں یہ بھول گیا کہ میں ماہ قبل میں کیا کچھ کہہ کیا رہا ہوں اس مصوف نے پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ جو عدم ایمانی ابی طالب پر پچانویں صفحات لکھے گئے ہیں یہ سیدیہ حضرت امام علیہ السنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریربی قدیس حصر العزیز نے نہیں لکھے بلکہ کسی اور نہیں لکھے ہیں اور حضرت کے خاتے میں ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے اسے دے جھوٹ دے دے پلندے نوں کھولو میری گھل سناؤں تو اسی عالی حضرت فتوہ کھول کے بے کھولتے صحیح پچانویں صفحات میرا دعویٰ ہے الحمدللہ وہ عالی حضرت فتوہ ہے یعنی یہ اس نے دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا دیتا ہے سب سے پہلی دلیل یہ دیتا ہے کہ ان پچانویں صفحات پر جتنی حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ماظر اللہ ضعیف ہیں کوئی ایک بھی سندے صحیح کو نہیں پہنچتی اور دوسری دلیل یہ دیتا ہے کہ ان پچانویں صفحات کا جو اندازی اسلوب ہے وہ سیدیہ حضرت امام علیہ السنت کی دیگر تصانیف کا اندازی اسلوب جیسا نہیں ہے اب اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی اس موصوف نے یا صرف شرح المطالب فی موحث ابی طالب کے نام سے جو رسالہ وہ پڑھا ہے یا دیگر تصانیف پڑی ہیں اگر اس نے دونوں کو پڑھا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ سیدیہ حضرت امام علیہ السنت کا اندازی اسلوب کیا ہے اور دیسری دلیل یہ دیتا ہے کہ ان پچانویں صفحات کا اس لکھنے والے نے جو خلاصہ لکھا ہے آخر میں کہتا ہے کہ جو جنابی ابی طالب کو کافر نہ مانے وہ بندہ بھی کافر نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ یہ ایک اصول ہے کہ جو کافر کے کفر میں شک کرے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے کہتا ہے لکھنے والے کو جنابی ابی طالب کے ایمان کے لحاظ سے شک ہے یعنی ان کے کفر پر یقین نہیں ہے جب ان کے کفر پر انہیں شک ہے تو جو کسی کی کفر میں شک کرتا ہے وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں پھر لکھنے والا تو کافر ہو گیا اگلی نہیں انہوں اگر غور پڑھو گے تو انہوں پتہ لگے گا آلہ حضرت دا یہ صلوب بھی نہیں آلہ حضرت دا طریقہ ہی نہیں آگلی حضرت شرام پچانی سفے سے بھی نے فتوہ لکھیا رسالہ لکھیا کیوں نے مجبوری ہے کہ پچانی سفے سے زور راوے کفر اپو تالے پاس دے آلہ حضرت نے کوئی مجبوری نہیں ہونے آشک نے سے غلام نے آنے دے وہ دیکھ ہاں تیری مثلیں بھاک سے ہے بچہ بچہ نور کا توہر این نور خلے آرے نور آگے 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 اینی نور ہو گئے آگے ایسا نور ہو گئے آگے سبحانہ انہوں نے جنہیں لکھے انہیں زور لائے پچانی سفاکتے پیس سرد روایات دیکھ لکھ لکھ کے زور لازا کے ایدو پکڑ ایدو پکڑ ایدو پکڑ انہوں نے پچانی سفے سے زور لازا لازا کے پچانی سفاکتہ کھاڑا کر کے آخریت نے چلی کیا جیڑا ہوں تو طالب علیہ السلام مکافر نہ مننے وہ مکافر نہیں دوکھیں پڑیا بھی سے نہیں آیا نہ اپنے پڑھ لینے نہ درائے پڑھ لیں آخر تکی لکھیا جیڑا ہوں نے مکافر نہ مننے مکافر ہے یہ مکافر ہے فتحہ دکھنے لینے انہوں نے اسم فردی یقین نہیں ہے یہ ساتھ میں یقین ہی نہیں ہے تو پچانی سفاکتہ بھی نہیں کریں اس پر نہیں کر آنگا اگلا تمام فکحہ بما اللہ حضرت حضور حائل فرمایا جیہاں بما اللہ حضرت حصول ہے کہ جیڑا کافر ہے کفر ہے شکر ہے اور کافر ہے جیڑا کافر ہے کفر ہے شکر ہے اور کافر ہے پچانے سب سے کافر لے کفر شکر ہے حالانکہ اس بچارے کو اتنا پتا نہیں ہے کہ آل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے آل سنت و جماعت کا تو یہی موقف ہے کہ جو جنابِ ابی طالب کے امانی کے قائلین ہے ان کی اپنی تحقیق ہے ان کا اپنا نظریہ ہے ان کا اپنا موقف ہے اور جو عدمِ امامی ابی طالب کی قائلین ہے ان کی اپنی تحقیق ہے ان کا اپنا موقف ہے gu campaign حضرت آدم عزات امامی علسنت نے اسی بات کی طرف میں اشارہ فرمایا ہے کہ یہ تحقیق میری ہے اب یہ نہیں کہ جو میری تحقیق کو نہ مانے میرا موقف نہ مانے وہ کافر ہو جائے آپ نے یہ لکھ کر کہ جو جنابی ابی طالب کو کافر نہ مانے وہ بندہ بھی کافر نہیں ہوگا تو آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ایمانی ابی طالب کے قائل ہیں قائلین ہیں اس امت میں جو جو بھی ہے ان کی اپنی تحقیق ہے ان کو کوئی کافر نہ کہے اور اسی طرح جو عدمی ایمانی ابی طالب کے قائل ہیں ان کو بھی کوئی کافر نہ کہے تو ناظرین اکرام آپ نے ایک افتگو سماعت فرمائی اس محصوف کے بھی اور میرا بھی مافی ضمیر جو میں نے بیان کیا وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اب جو شخص سجادہ نشین بھی ہو پیر بھی ہو اور اس کے مرید بھی ہوں وہ اپنی مریدوں کے کیا اصلاح کرتا ہوگا ان کی عقائد و نظریات کے لحاظ سے ان کی وہ کسی تربیت کرتا ہوگا کیونکہ بندہ پیر تو کسی کو اس لیے ہی پکڑتا ہے اور اپنا آت کسی کے آت میں اس لیے دیتا ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہے تو جو پیر خود ہی ایمان لوٹنا شروع ہو جائے اب اس پیر کو پکڑنے کا فیدہ کیا ہے تو ناظرین اکرام یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کلمہ ہم نے کسی پیر کا نہیں پڑا کلمہ ہم نے سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم جناب سیدونا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کا پڑا ہے اور ایمان بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے فتنے سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو مسئلہ کی حق کا آل سنت و جماعت پر قیم و دین فرمائے مسئلہ کی آل حضرت مسئلہ کی رضا کا پرچار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ بللہ